بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن طیبن مبارکن فیه وصل اللہ علیہ محمد وعلا آلہ وصحبہ ومن طبعہم بحسان ان الہیم الدین اما بعد آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کے درمیان سوسائٹی میں یہ بیماری موجود ہے اور یہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے خاندان کے اندر بھائی بھائی کے اندر دشمنی پڑوسی پڑوسی کے اندر نائتفاقی اور رشتہ داروں میں بہت ہی آپس میں نا تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو علماء اکرام نے ایک ایسا عظیم گناہ اور عظیم کبیرہ کبائر گناہوں میں سے قرار دیا ہے کہ جس کو کرنے والا اگر کوئی بھی کرتا ہے یہ ظلم یہ گناہ یہ معاصیت تو اللہ کی رحمت سے وہ ہمیشہ کے لئے دھدکار دیا جائے گا مترود ہے ملعون ہے اور قیامت کے دن جب اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالی کا غصہ اور غضب اس کے پر نازل ہوگا اور وہ ہے کسی کی زمین کو ہڑپ کر جانا چاہے وہ زمین کسی انسان کی ملکیت ہو یا کسی حکومت کی ملکیت ہو یا کسی بھی انسان کی دوسرے کا حق جو آپ کا نہیں ہے اس کو اپنی زمین میں ملا لینا تھوڑی زمین ہو یا زیادہ زمین ہو تو وہ آج کل ایک معامل بن گیا ہے کہ جب بھی ہم زمین کا نپائی کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی زمین بناتے ہیں تو بغل والے کے کتنا کچھ حصہ اپنی زمین میں ایک بالش تھی صحیح ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں آج اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سوئل علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے کوئی چیز خاص عطا فرمائی تھی تو آپ نے فرمایا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کوئی چیز خاص نہیں فرمائی تھی اور وَلَمْ يُعَمَّ بِهِ النَّاسُ كَافَةً اور نہ کسی اور لوگوں کے لیے عام کوئی آپ نے خاص کوئی چیز آپ نے فرمائی تھی سوائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک تلوار کی نیام تھی جس میں اُتلوار کی نیام میں کچھ لکھا ہوا تھا ایک صحیفہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا لعن اللہ منذب احل غیر اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور دباہ کرتا ہے جیسے درگاہوں پر مزاروں پر باباوں پر یا مرے ہوئے انسانوں کے لیے یا کسی اور آستان پر یا کسی عرص میلے ٹھیلے میں جانور دباہ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرا لکھا ہوا تھا لعن اللہ من سرق منار الارض زمین کے جو مقررہ حصے ہیں اس میں سے کوئی آدمی زمین کو چوری کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر اور تیسری چیزی لکھی ہوئی تھی لعن اللہ من لعن والدہ اور اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے وَلْعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا اور اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو کسی بیداتی کو پناہ دیتا ہے یا کہ اس کو اپنے یہاں یعنی کوئی بھی جو دین کے اندر دین کو بگاڑتا ہے اس کو پناہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کی زمین کو ہڑپ کر جانا چاہے وہ حکومت کی زمین ہو یا کسی اور کی ملکیت ہو تو آج جو چلن ہے لوگوں میں کہ چاہے وہ بلدیہ کی زمین ہو حکومت کی زمین ہو یا کہ کسی پڑوسی کی زمین ہو تو ایک بالیشت ایک گز ایک ہاتھ جیسا کہ ہم عام طور پر گھسیڑ لیتے ہیں یا مفت کی زمین ہے تو اس کو اپنے اوپر خبزہ کر لیتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو اس کے اندر بہت سخت وعید ہے چاہے وہ ایک گز ہو چاہے ایک بالیشت ہو تو آدمی کو اپنے زمین میں دوسروں کی زمین کو داخل نہیں کرنا چاہیے جو آدمی کسی کی زمین کو ہڑپ کر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی آپ سن لیجئے فرمایا آپ نے قیامت کے دن ایسے ظالم کو کیا عذاب ہوگا بن ظلم قید شبر من الارض توقہ من سبعی اردین صحیح بخاری کے حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کی ظلم سے کسی زمین کسی کی زمین کو ایک بالشت بھی ہڑپ کر جاتا ہے تو زمین کے سات حصے اس زمین کے سات حصے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالے جائیں گے علماء اکرام کے اندر اختلاف ہے کہ گلے میں توق بنا کے کیسے ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سات حصے زمین کے سات طبق اس کو زمین دھسان دیا جائے گا اور اس کا عذاب ہوگا یا ایک جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اخذ من الارض شیعن بغیر حقی خصیفہ بہی یوم القیامت الہ سبعی اردین اگر کسی نے کسی کی زمین کو جو اس کا حق نہیں ہے ہڑپ کر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سات درجہ زمین میں اس کو دھنسا دیتا ہے اور یہ حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں صحیح بخاری پہلے والی حدیث کا حدیث نمبر دو ہزار چار سو ترپن اور اس کا نمبر ہے دو ہزار چار سو چوپن تو ہمیں بتاتی ہے یہ حدیث اللہ کی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید کہ کس طرح سے لوگ آج دوسروں کی زمین کو اپنے بھائی کی اپنے پڑوسی کی حکومت کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں تو دوستو ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور یہ قور حدیث اللہ کی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اردم بغیر حق کل فا این یحمیلا ترابہا الی المحشر اور جو شخص کسی کی زمین کو جو اس کا حق نہیں ہے ہڑپ کر جاتا ہے تو اس انسان کو اس زمین کی مٹی اس کے اوپر لا دی جاتی ہے قیامت تک روز محشر تک وہ اپنے اوپر اٹھائے رہے گا اس کا عذاب وہی ہوگا یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ حدیث بتا دی ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد میں کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے وہ زمین تو لے کر نہیں جائے گا ساتھ میں مگر جو گناہ لے کر جائے گا اس کا اس زمین کی ساری مٹی اس کے اوپر لات دی جاتی ہے اور اس کا بوجھ وہ اٹھاتا رہے گا قیامت تک اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں یہ اختیار دیا کہ ہم اس کی زمین کو جس کی ہم نے ہڑپ کیا ہے توبہ کر لیں اس کی زمین کو واپس کر دیں اور آج جیسا کہ عام طور پر ایک دوسرے کی زمینوں کو ہڑپ کر جانا مکانوں کو ہڑپ کر جانا اور لوگوں کے زمینوں پر خبضہ کر لینا عام ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی بھی انسان کسی کی زمین پر ایک بالش بھی ظلم کرتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین کے کھوڑنے کا عذاب دیتے ہیں یہاں تک کہ زمین کے سات طبقے سات زمینوں تک وہ کھوڑتا رہے گا پھر اس کے بعد ثم يتوبقه الى یوم القیام پھر وہ زمین پوری کی پوری سات طبق زمین اس کے گلے میں قیامت کے دن توق پینا کے ڈالا جائے گا اور گلے کا ہار بنا کے ڈالیں گے حتی یقضا حتی یقضا بین الناس یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان روز حشر فیصلہ ہو جائے یہ حدیث مسند احمد کی موجود ہے مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے تو یہ حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا اس آدمی کو جو دوسروں کی زمین کو ہڑپ کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا امیر بنا کر بھیجا اور کہا فَقَالَ وَتَّقِدَعْوَةَ الْمَذْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اللہ تعالیٰ کے پاس مظلوم کی بدعا سے ڈرو اس لیے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں کوئی پردہ نہیں اس کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے اگرچہ کہ علماء اکرام نے کہا کہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو اگر اس پر ظلم کرتے ہیں تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے اور حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کسی مظلوم کی جاہر بات ہے جس کی زمین آپ نے ہڑپ کیا ہے وہ بدعا کرتا رہے گا اور کوئی آدمی کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے سے پہلے اپنے انجام کو دیکھ لے کہ دنیا میں آدمی کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر تو جانے والا نہیں لیکن یہ کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے دعوت المظلوم مستجابتن مظلوم کی بدعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ضرور ہوتی ہے وَإِن کَانَ فَاجِرًا اگرچہ کہ وہ فاسق اور فاجر گنہگار آدمی ہے فَوْجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ کیونکہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کا گناہ اس کے اپنے آپس اس کے اوپر ہے لیکن جو اس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بدعا خبول ہوتی ہے یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کسی اور کی زمین کو ناحق ہڑپ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے کے سلسلے میں امام بخاری نے کتاب المظالم میں باب اثم من ظلم شیئا من الارض زمین کے کسی بھی حصے پر کوئی آدمی ظلمن کسی کو ہڑپ کر جاتا ہے تو اس کی سزا آپ نے آحادیث کو بیان کی اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاہی مسلم میں باب تحریم ظلم وغصب الارض وغیرہ ظلم کرنے اور زمین وغیرہ کو غصب کرنے کی حرمت آپ نے بیان کی اس میں وہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی زمین کی ایک بالش بھی ظلم کرتے ہوئے کٹ لی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں سے اس کے توق بنا کر پہنائے گا گلے میں ہار ڈالیں گے اس سلسلے میں ایک واقعہ امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کے خلاف اروہ بنت عویس ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر خبزہ کر لیا یعنی حضرت سعید بن زید نے ان کی زمین پر خبزہ کر لیا ہے اور مقدمہ مروان ابن حکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی جو اس وقت میں مدینہ کے وہ حاکم تھے حضرت سعید بن زید نے کہا میں اس حدیث کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کسی کی زمین کو غصب کر سکتا ہوں یہ انہوں نے کہا اور اس مروان نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے حضرت سعید بن زید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس نے یعنی کوئی بھی انسان کسی کی زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کی ہے اسے سات زمینوں تک سات زمینوں تک کا توق پہنا دیا جائے گا یعنی گلے کا ہار بنا کے ڈالیں گے تو مروان نے ان سے کہا کہ اس کے بعد آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا کیونکہ مدعالے کوئی ثبوت پیش کرنا ہے تو مروان حاکم نے کہا کہ آپ نے حدیث رسول سنا دیا تو مجھے اس کے بعد کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد حضرت سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندہ کر دے اور اس کی زمین میں ہی اس کی حلاقت کر دے حضرت اروا کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی اندھی ہو گئی اور پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں جا گری اور اسی میں اس کی موت ہو گئی امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک ہزار چھ سو دس حدیث نمبر ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور حضرت سعید بن جبیر حضرت سعید بن زہد نے اس عورت کو زمین دے دیا مگر وہ زمین کے اندر ہی اس کی حلاقت اور ان کی بدعا لگ گئی اور اسی طرح تھے حضرت ابو سلمہ نے حدیث ویان کی ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ زمین سے کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا اسے ساتھ زمینوں کا توق پہنایا جائے گا قیامت کے دن اور یہ حدیث بھی امام مسلم نے ایک ہزار چھ سو بارہ حدیث نمبر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا کسی کے دکان کو کسی کے مکان کو کسی کی زمین کو چاہے وہ حکومت کی زمین بھی کیوں نہ ہو تو اس کا انجام یہ تو زمین زمین تو آپ نے دیکھا کہ زمین تو یہی رہتی ہے لوگ اپنی اپنی قیمتیں رگا کر خریدتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کسی کے ساتھ جانے والی نہیں ہے لیکن جو ظلم کر کے جاتے ہیں اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا اور قبر کے اندر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ کیونکہ جو آدمی کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے زمین وغیرہ تو وہ جنت سے محروم ہوگا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا امام مسلم نے ایک باپ باندھا ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا اس کے لئے آگ کی وعید ہے حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ نے اس کے لئے آگ واجب کر دی ہے اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اسے اللہ کے نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاق ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی اس کے لئے جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہوگی ایک اور حدیث میں امام مسلم نے ایک اور حدیث بیان کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے اللہ نے ہمیں فتح انعیت فرمائی غنیمت میں ہمیں سونا چاندی یا کوئی اور نہیں ملا غنیمت میں صرف سامان تھا غلہ تھا کپڑے ملے پھر ہم وادی القرآن کے طرف چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جزام قبیلے کے ایک آدمی نے جسے رفعہ بن زید کہا جاتا تھا اور جزام کی شاق بنی ضبیب سے اس کا تعلق تھا آپ کو ہبا کیا تھا جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا اسے دور اسے تیر کا نشان بنایا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی ہم نے کہا اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اوڑنے کی وہ چادر اوڑنے کی چادر اوڑنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شولے برسا رہی ہے یعنی اس کے اوپر آگ کے شولے برسا رہی ہے چادر معمولی سے چادر جو اس نے خیبر کے دن اس تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے ایک آدمی یا دو تسمیں لے آیا اور کہنے لگا ایک آدمی ایک یا دو تسمیں لے کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ایک دن میں نے لے لئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمیں ہیں یعنی جوتے کا تسمہ بھی وہ آگ کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہے اور جنت سے وہ آدمی محروم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ظلم و ستم کرنے سے محبوظ رکھے اور دوسروں کے حقوق ہم نے نہ جانے کتنے ظلم سے اپنے مال اپنے پیٹ اپنے ہاتھ اپنی ملکیت کو بھرا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ قبول فرمائے ہمارے مال کو جن کا ہم نے ہڑپ کیا ہے لوٹانی کے ہمیں توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماہ فرمائے موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا واپس نہیں کیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے اور دوزخ واجب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اجمعین